اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی چینل اکی کریشنز کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ ڈالر گود میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک الحمدلاللہ آپ نے تو میرا حال پوچھنا نہیں ہوتا دیکھیں میں تو روز آپ کا حال پوچھتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں رسملائی رسملائی جو ہے جن لوگوں کی پھولتی نہیں ہے یا ٹوٹ جاتی ہے تو آج کی ریسپی سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے تو اگر آپ فرس ٹائم بھی رسملائی ٹرائے کرنے لگے تو آپ فول کانفرنس کے ساتھ میری ریسپی کو فالو کریں اور بنائیں بہترین رسملائی بنے گی انشاءاللہ ریسپی جو ہے وہ میں نے ایٹ پہ ریکارڈ کی تھی لیکن اپلوڈ کرتے کرتے ڈیٹ ہو گئی ہوں میں بھول گئی ہوئی تھی تو آج میں نے سوچا یہ بچائی ویڈیو پڑی 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 پرانی ہو رہی ہے تو اس کو اپلوڈ کری ہی دوں چلتے ہیں اچھی ریسپی کے طرف یہاں پہ میں نے لیا ہے دودھ 1 لٹر مطلب 1 کیجی دودھ جو ہے وہ یہاں پہ میں نے آدھا آلپرز ایٹ کی ہے آدھا فریش ملک ایٹ کی ہے آپ جو ہے پورا آلپرز بھی ایٹ کر سکتی ہیں اور فریش ملک بھی ایٹ کر سکتی ہیں اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو اب جی اس میں میں ڈالوں گی الائچی دو دن الائچی جو ہے وہ میں نے لیا ہے اور اس کے سیڈز نکال لیا ہے میں الائچی جو ہے وہ ڈائریکٹ اس میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ وہ موہ میں آتی ہے اس لئے میں نے اس کے سیٹس نکال لیا وہ ایڈ کروں گی اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم چینی ہاف کپ چینی جو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ یا کم کر سکتی ہیں اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ایڈ کر لیں ویسے یہ چینی میں نے ایڈ کی ہے بلکل نارمل ہے آپ اتنی ایڈ کریں تو بلکل ٹھیک ہے کیونکہ رسم لے کے جو ہم نے بالز بنانے اس میں ہم نے کوئی چینی ایڈ نہیں کرنی چینی جو ہے وہ اسی میں ہی ایڈ ہوئی ہے جو بھی ہوئی ہے اب جب ہم دودھ کو اتنا پکائیں گے کہ اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی تھک ہو جائے جب تک یہ دودھ تھوڑا سا گھڑا ہوتا ہے تب تک ہم رسم لے کے بالز بنانے کے لئے میں چاہیے ایک انڈا بیکنگ پاودر گھی اور ڈرائی ملک ڈرائی ملک جو ہے وہ آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتی ہیں میں نے جو ہے نیڈو یوز کیا ہے آپ آلپرز کا بھی ڈرائی ملک آویلیبر ہے وہ بھی یوز کر سکتی ہیں بس آپ نے ایوڑی ڈیوز نہیں کرنا باقی کوئی بھی آپ ڈرائی ملک کی یوز کر سکتی ہیں ڈرائی ملک میں نے لیا ہے یہاں پہ ون کپ جو میں نے پورا اوپر تک بھر کے نہیں دیا بس نارمل سا رکھا ہے اس کے بعد اس میں جائے گا ون ٹی سپون بیکنگ پاودر اس کے بعد اس میں ہم دالیں گے ون ٹیبل سپون کی گی ایڈ کر کے ہم تھوڑا سا کپ کے ساتھ مکس کریں گے فوپ کے ساتھ ہم نے اس کو ہلکا ہلکا سا مکس کرنا ہے اس کے بعد جب یہ مکس ہو جائے گا پھر ہم پیٹ کر کے وہ ڈالیں گے اب جو رسمنے کے بالز بنانے ہیں وہ سارا پرسیجر جب ہم بہت ہلک 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 ہاتھوں سے کریں گے اگر آپ سخت ہاتھوں سے اس کا مکسٹر جائے وہ مکس کریں گے تو آپ کی رسمنے ہی ٹوٹے کی بھی اور پھولے کی بھی نہیں جن کی رسمنے پھولیتی نہیں ہے یا سکت سے ہو جاتی ہے بننے کے بعد اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ رسمنے ہی جب مکس کر رہے ہوتے ہیں اس کا مکسٹر وہ آپ سخت ہاتھوں سے مکس کرتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی ڈو جائے وہ بھی ہراب ہو جاتی ہے سکت سے ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی رسمنے بھی ٹھیک نہیں بنتی تو بس آپ نے جو ر mask ہلک کے ہاتھو سے مکس کرنا ہے اگر آپ کا بڑا اینڈا ہے تو آپ نے سارا ایڈ نہیں کرنا اگر میڈین سائز ہے تو وہ آپ نے سارا ایڈ کر لینا ہے یہاں پہ دور بھی ساس ہے جو ہمارا ٹھیک ہو رہا ہے رسم لی بناتے بناتے تھوڑا سا اور ٹھیک ہو جائے گا انڈا جو ہم تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس میں ایڈ کریں گے ایک ہی دفعہ میں ہم نے سارا ایڈ نہیں کر لینا اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں جتنا آپ اس کو شیئر کریں گے اتنی ہی جلدی میرے ونکے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو جائیں گے اور ونکے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے پہ میں ایک اچھا سا اپنے سبسکرائبرز کے لئے گیو اوے رینج کروں گی لیکن میرے موٹ کا کوئی پتہ نہیں کیا پتہ میں ونکے سے پہلے بھی ایک گیو اوے رینج کر لوں تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں یہاں پہ جی میں نے دور کر لی ہے سے اس پرے نہیں ہوتا میں نے ریڈی بہت ہی ہارڈ بھی نہیں ہے اور یا؟ میں نے مجھے ریڈی کر لنے اب ہم چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لیں گے بالز کی شیپ آپ کئیز دیں سکتے ہیں اور اس کا سائز بھی آپ کوئی کئی نارمل بھی بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بالز بی بنا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے جس طرے سے مرضی بنا لیے میں میں پر اشتار بروس کے جانے میں اس پر راؤنڈ شیپ پر بناوں گی ہم اس کو پین میں ڈالیں گے پین میں بھی ہم نے بہت ہی آرام سے اس کو ایڈ کرنا ہے تو اس طرح سے جی آپ سارے بالز بنا لیں اور پھر ہم اس کو پین میں ایڈ کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہیں پین میں کس طرح سے ایڈ کرنا ہے اس کو آج پلیز آپ میری وائس کو اگنور کریں بتا نہیں آج میرے گلے کو کچھ ہو گیا بتا نہیں کیا ہوا ہے اس طرح سے جی ہم بنا لیں گے سارے بالز جس طرح سے آپ کا دل کتا اس شیپ کے آپ بالز بنا لیں یہ جی میری بالز بن گئے ہیں اب اس کو میں پین میں بہت آرام سے ڈالوں گی اور ڈال کے آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے چمچ کے ساتھ کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا سمپلی اس کو دودھ میں ہم ایڈ کریں گے دھیان سے پلیز ایڈ کیجئے گا دودھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی جو وہ اور ٹھیک ہو گئی ہے اور دودھ کی کونٹیٹی بھی جائے وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں رسم نہیں ایڈ کر دیں گے کہ کر کے اپنے بال کو دھیان سے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرتے ہی ہم اس کے اوپر کور کر دیں گے اس کو اور ہم پانچ سے ساتھ ملکے اس کو لو فلیم پر جو ہے نا وہ پکائیں گے اس کے دوران ہم نے اس کو ہلانا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پین میں ڈالتے جو نا یہ جس میں تھوڑی سی پھول گئی ہے تو جب تک یہ ریڈی ہوتی ہے تب تک آپ میرے جائیں سبسکرائب کریں اگر ابھی تک نہیں کیا پانچ سے ساتھ ملکے گزر چکے ہیں اب ہم اس کا کور اٹھائیں گے یہ ہو گئی ہے فلی ککٹ اب اس پوائنٹ پر ہم نے اس کی فلیم کر دینی ہے آف لیکن ابھی ہم اس کو باہر نہیں نکالیں گے کیونکہ ابھی یہ بہت گر ہے میں اس پوائنٹ پر اگر آپ اس کو باہر نکالیں گے نا تو یہ ٹوٹ جائے گی رسم گئی تو ابھی ہم نے اس کو باہر نہیں نکالنا فلیم آف کر کے نا ہم تھوڑے دیں ویٹ کریں گے اب جس کو میں نے پانچ منٹ کے لیے ایسی ہی چھوڑ دیا تھا اب اس کا جو ہے میں کور اٹھا کے بھی اس کو پانچ منٹ اور دوں گی تاکہ یہ تھوڑی سی اور تھنڈی ہو جائے کیونکہ اگر ابھی ہم اس کو نکال لیں گے نا تو بھی یہ تھوڑی تھوڑی سی گرم ہے تو یہ رسم نہیں آپ کی یہیں پر یہ ٹوٹ جگی ڈالنے سے پہلی تو اب آپ نے اس کو کور ہٹا کے تھوڑی دی اور ویٹ کرنا تاکہ یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے ہم نے فل تھنڈا بھی اس کو نہیں کرنا بس تھوڑا سا تھنڈا کر دینا ہے پھوڑی سی تھنڈی ہو گئی اب آپ نے اس طرح سے چمچ لے لینا کوئی بھی جس میں اس طرح سے ہولز ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے رسم نہیں کو جس بھی سرونگ ڈش میں سرپ کرنا ہے نا ڈریکٹ اسی میں ہی ڈالیں گے اس طرح سے آپ نے ایک ایک کر کے بہت آرام سے جو ہے وہ رسم نہیں کو نکال لینا آپ دیکھ سکتے ہیں رسم نہیں ایک بھی رسم نہیں ٹوٹی نہیں ہے اور آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کتنی نرم ہے میں آپ کو لاسٹ میں دکھاؤں گی بھی کتنی سوفٹ بنی ہے اس طرح سے آپ نے ساری رسم نہیں کو ایک کر کے نکال لینا ہے اور سرونگ ڈش میں ڈال کے ہم اس کو دو منٹ اسی طرح ہی چھوڑ دیں گے آپ نے فوراں جو ہے دودھ اس کے اوپر نہیں ڈالنا اس آئی رسم نہیں میں نے نکال لی ہے اب دو منٹ میں اس کو اسی طرح چھوڑ دوں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر دودھ ڈالیں گے جس طرح سے میں کہہ رہی ہوں اگر آپ سیم سٹیپس فالو کریں گے نا تو بہترین رسم نہیں بنے گی اور بہت ہی ایزی سی ریسی پیس میں کوئی مشکل نہیں ہے اب جی میں اس میں دودھ دودھ بھی آپ نے آرام سے ڈالنا ایک ہی دفعہ اس کے اوپر نہیں ڈال دینا آرام سے دودھ ڈالیں گے اب جی آپ اس کو کسی بھی چیز ساتھ گانش کر سکتے ہیں ڈرائی پوٹ کے ساتھ بادام کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ لیکن میں اب بھی اس کے اوپر کچھ بھی ایڈ نہیں کروں کیونکہ اب بھی یہ تھوڑا سا گرم ہے اگر آپ اس میں کچھ بھی ایڈ کریں گے نا تو وہ نیچے گر جائے گا اور اوپر نہیں آئے گا مدود کے اندر ہی مکس ہو جانا ہے تو اب بھی میں اس کو ڈرائی پوٹ کر کے تھوڑے دی پرچ میں رکھوں گی جب ہم اس کو سرف کرنے لگیں گے نا میں ت ساتھ بھی اس کے اوپر بادام سے گانش کروں گی اس کو اب جی آپ نے اس کو دو سے تین گھنٹ جب پچھ میں رکھے فل تھنڈا کر لینا کیونکہ رسمی کا تھنڈی تھنڈی کئی مزہ آتا ہے گرم کا مزہ نہیں آتا یہ جی تھنڈی ہو گئی ہے فل اب میں اس کو سرف کرنے سے پہلے بادام ساتھ گانش کروں گی اس طرح سے جی آپ کوئی بھی ڈرائی پوٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کو اور بھی ڈرائی پوٹ پسند کر سکتے ہیں اس طرح سے جس کو گانش کر کے پھر ہم اس کو سرف کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی نارم سی بنی ہے رسمی لائی یہ جی آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تل دین اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی